اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ پھریت سے ہوں گے آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے زکاة اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاَقِيمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزکاة اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة ادا کرتے رہو عزیز طلبہ آج کے سبق میں تین چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ زکاة کون ادا کرے زکاة کا مستحق کون ہے کس کو زکاة دینے چاہیے اور کس کو نہیں دینے چاہیے نمبر تین زکاة کب ادا کرنی چاہیے زکاة ادا نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے زکاة کون ادا کرے زکاة اُس شخص پر فرض ہے جو صاحبِ نصاب ہو اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مقدار میں دولت مجود ہے گھر اور جائداد ہے لیکن وہ مقروض ہے تو قرض کی رقم نکال کر بقیہ رقم پر زکاة ادا کرے اور اگر قرض کی رقم زیادہ ہے تو معافی کا حقدار ہے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے نصاب کی مقدار کی جو رقم آپ کے پاس پورے ایک سال جمع رہی ہو اور آپ کے استعمال اور ضرورت سے زیادہ ہو تو اُس پر زکاة فرض ہوتی ہے زکاة کے حد اڑائی فیصد مقرر کی گئی ہے یعنی سو رپے پر اڑائی رپے زکاة بنتی ہے زکاة کس کس کو دی جا سکتی ہے زکاة قریب رشتہ داروں مستحق پڑوسیوں فقیروں مسکینوں اور یتیموں کو دی جا سکتی ہے زکاة والدین اولاد اور صداد کو نہیں دی جا سکتی اور اس کے بعد زکاة کب ادا کرنی چاہیے زکاة ادا کرنے کے لئے کوئی خاص مہینہ یا وقت مقرر نہیں یہ سال میں کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے یا سارا سال تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ رمضان میں زکاة ادا کرنا بہتر سمجھتے ہیں سال میں کسی بھی مقررہ دن یا مہینے میں زکاة کا حساب کیا جائے خواہ اداگی کبھی بھی ہو یعنی جب سال اس کا پورا ہو جائے جو آپ کے پاس مال ہے جو صاحب نصاب کے پاس ہوتا ہے تو اس پر جب سال گزر جائے تو اس کے بعد وہ چاہے رمضان کے مہینے میں دے یا کسی اور مہینے میں دے لیکن سال مکمل ہونے پر اس کو زکاة دینی چاہیے اور جو شخص زکاة ادا نہ کرے اس کے لئے اللہ رب العزت نے فرمایا ترجمہ اس کا یہ ہے جس دن وہ مال دوزک کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بہیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داگی جائیں گی اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو اللہ رب العزت ہمیں یہ اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بیجا ہے جو پچھلے چپٹر تھا اس کے جو درزیل جملوں کو درست حصے سے ملائیے وہ آپ نے بک پر کرنا ہے اور اس کے ساتھ اقائد پر ایمار کے بارے میں فلو چارٹ جو بنا ہوئے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بیجا ہے یہ آپ نے بک پر کرنا ہے اور زکاة کے جو چپٹر ہے اس کو آپ نے کم از کم دو دفعہ آپ نے پڑنا ہے اللہ رب العزت ہمارا ہمی ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم باہت